بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو پانچ وقت کا نمازی بنائے اور ہمیں اس جہان اور اگلے جہان دونوں جہانوں کی نعمتیں دولتیں اور رحمتیں عطا فرمائے آمین تو چلیے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف آج میں کیا بنا رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں بوائل ایگ اور بوائل انڈے کی بریانی اس کے لئے میں نے انڈے لیے ہیں چھی ادر ان کو بوائل کر لیا ہے اور آلوڑی ہیں ہاف کے جی ان کو بوائل کر لیا ہے ایسے میں نے کٹ کے چھیل کے ڈال دیا تھے اور نمک ڈال کے ان کو بوائل کر لیا ہے یہ بلکل گلیں ہوئے تو ٹوماٹر لیا ہے میں نے چوب کی ہیں چار عدد درمیالے سائز کے اور سبز میرٹ کا پیسٹ ہے یہ میں نے لیا ایک چمچ اور عدل لسن کا پیسٹ ہے یہ دو چمچ اور دھنیا ہے ہس میں ضرورت اور پدینے کے پتے ہیں اور پیاس چوب کیا ہے ایک بڑی سائز کی پیاس تھی اس کو چوب کر لیا ہے اور مسالوں میں ہیں گرم مسالہ ہے ہلدی پاوڈر ہے لان میشکا پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہے گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچ ہے سیرہ ون ٹی سپون ہے اور علم بخارے درائے جو ہوتے ہیں وہ پانچ ہی ہیں اور نمک ایک کھانے کا چمچ ہے اور دہی ہے یہ ایک کب ہے تو چلیے یہ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں پین میں میں نے اوائل گرم ہونے کے لیے رکھ دیئے اور آپ کو میں چاول بتانا محولی ہے میں نے چاول یہ ہے تو وہ میں نے آدھے گھنٹے سے بھی ہوئی ہوئی ہیں آئل گرم ہو گیا اب اس میں پیاس ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحی یہ میں نے انڈے لیے ان کو کانٹے کے مرز سے ہسی ان میں ہول کرنے ہیں سارے انڈوں کو آپ نے ہسی کر لینا ہے پکڑ کے ایک ہاتھ سے کر لیں پیاس کو ہلکا سا گولڈن کریں گے جو ہی یہ رنگ بگ لے گا تو اس میں باقی کے اجزہ ڈالیں گے پیاس کا رنگ بدل گیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی آلو وائل کی ہے اس میں لے رہنے رہیں اب ڈالوں گی وائل انڈے اس میں لے رہنے رہیں اور ان کو ایک سے دو منٹ بھونیں گے دو منٹ میں نے بھون لیا ہے انڈوں کو اور آلو کو اب ڈالوں گی ادھرک بسن کا پیسٹ اب اس میں میں ڈالوں گی ٹماتر اور سرگز نیر اس میں لے رہنے رہیں اس کو دو سے تین مہینے بھون لیا پیاس اور میں اس کو اب ڈالوں گی باقی کے مسالے اس میں لے رہنے رہیں یہ دیکھیں مسالہ تیار ہو گیا ہے یہ ریسپی بہت آسان ہے اور گھر کے ساری چیزیں گھر میں موجود ہیں جس سے بن جاتی ہے اور جھڑ پر بننے والی ہے مسالہ بنایا ہے اور چاول بائل اور بریانی تیار چاول بائل کرنے کے لیے میں نے پانی رکھا ہے اس میں میں ڈالوں گی بادین کے پھول اور ڈالوں گی نمک اب نمک ڈالوں گی میں نے دو چمچ بھرے ہوئے ڈال لیں اب اور ڈالنا پڑے گا کیونکہ پانی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے چاول میں نے ڈال دیا پانی نہیں پکنے لگ گیا تھا اب اسے میں ڈھپ دیتی اب یہ زردہ رنگ لیا ہے یہ آپ کو بتانا بھول گئی تھی یہ دہی میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن 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 یہ تقریباً میں نے ہاف ٹی سپون سے بھی کام لیا ہے تو اس کو مکس کریں گے چار میں نے بوائل کر لی ہے اور پتیلی کے نیچے میں نے ایک چاولوں کی تیہ پہ لے لگا لی ہے اب اس کے اوپر میں آلو اور انٹے کی مسالی کی تیہ لگاؤں گی اب اس کے اوپر میں دہی ڈالوں گی جس میں ہم نے زردہ رنگ ڈالا تھا اس میں دہ رحمان الرحمن الرحمن ایسے کر کے سارے مسالیں ڈال دے جائیں گے باری باری اب میں ڈالوں گی دھنیا اس میں دہ رحمان رہی دھنیاں ڈالوں گی دھنیا کے بعد ڈالوں گی پدینے کے پتے اس میں دہ رحمان رہی اب دوبارہ سے ڈالوں گی چاول اب اس میں میں ڈالوں گی پھر سے دہی جس میں زردہ ڈالا تھا اب اس پہ ڈالوں گی دھنیا اور پدینہ اب پھر سے مسالہ ڈالوں گی اب اس کے اوپر سے پھر سے چاہر ڈالوں گی بسم اللہ رحمہ نرہم اب پھر سے پھر سے پھر سے چاہر ڈالوں گی بسم اللہ رحمہ نرہم اور دھنیا ڈالوں گی اس کو کر دیں گے میں بند اور اس کو کر دیں گے ہم دم کے لیے چلے پر رکھیں گے دس منٹ دیں گے دم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیکھیں میں نے دم کھول لیے اور اب اس کو محلاتی آپ نے یہ خیال رکھنے ہے جب چاول بوائل کرنے ہیں تو ایک گنی چاول آپ نے رکھنی ہے پورے بوائل نہیں کرنے اور آلو میں نے بوائل کر کے ڈالے تھے آپ چاہے تو ویسے پی ڈال سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا رنگ آیا ہے بہت اچھا چاول ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بریانی بن گئی ہے ایگ پوٹیٹو بریانی تو آپ بھی یہ ریسپی ٹرائے کے لیے بہت اچھی بنی ہے تو ملتے ہیں نہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں گا مجھے اجازہ دیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ٹرائے مست ہے